مجھے شکایت ہے اس تحزیب سے اس سنسکرٹی سے پچاس اور ساٹھ کے دسک کو ہندی سینیما کا سوان کال مانا جاتا ہے گرو دت اسی جوانے کے ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر تھے گرو دت کو ان کے کلٹ فلموں کے لیے جانا جاتا ہے ان کی فلموں میں کلا گہرائی اور سچائی جھلگتی تھی اور ان کی فلموں کے گانے تو آپ کو دیوانہ بنانے کے لیے ہی کافی ہے فول اور کانٹو کو اگر چھوڑ دے تو گرو دت کی ہر ایک فلم اپنے آپ میں سوپر ہٹ تھی جب فرانس جاپان اور جرمنی جیسے دیشوں میں پھر سے ان کی فلمیں ریلیز کی جاتی ہیں ان کی پریتی لوگوں کی دیوانگی آج بھی دیکھی جاتی ہے حالانکہ گرو دت کی پہلی پسند ایکٹنگ نہیں تھی لیکن دنیا بھر میں ان کے ابھی نیکار ڈنکہ بچتا تھا لیکن آج ہم بات کریں گے گرو دت صاحب کے بیٹوں کے بارے میں کہ آخراجی کہاں اور کس حال میں گجار رہے ہیں اپنی جندگی 9 جولائی 1925 کو کنناٹک میں جن میں گرو دت کا پورا نام وسند کمار شیف سنکر پادو کونڈ تھا ان کو اپنے سمیں سے آگے کا ویقتی مانا جاتا تھا گرو دت کے پتا جی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے اور ماتا جی لیکھی کا تھی کلا اور شکصہ سے ان کا گہرا لگاؤ رہا ہے ان کی پرارمبک شکصہ کولکتا میں ہوئی تھی بچپن میں گھٹی ایک درگھٹنا کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر گرو دت کر لیا تھا اس کے بعد وہ ممبئی چلے گئے اور اس نام کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا گرو دت کی آرثی کستیتی کمجور تھی اس وجہ سے وہ کبھی کولیس نہیں جا پائے گرو دت نے فلمی دنیا میں آنے سے پہلے کولکتا میں ٹیلی فون آپریٹر کا کام کیا تھا بعد میں اس کام سے ان کا مہبھنگ ہو گیا اور انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی اس کے بعد گرو دت پونے میں ایک فلم کمپنی میں کام کرنے لگے یہ تین سال کا کانٹریکٹ تھا اس کمپنی میں کام کرتے وقت گرو دت کی دیوانند اور رحمان سنگ اچھی دوستی ہو گئی تھی اس کے بعد دت صاحب نے کوریوگرافی ایکٹر اور اسسسٹن ڈائریکٹر کے روپ میں کام کرنا شروع کیا تھا سال 1944 میں فلم چاند میں سب سے پہلے ان کو شری کرشن کا رول کرنے کے لیے ملا حالانکہ اس میں ان کا کردار کافی چھوٹا سا تھا دت صاحب کے ڈائریکشن میں بنی پہلی فلم باجی تھی جو کہ 1951 میں ریلیز ہوئی تھی گرو دت نے بولیوڈ کو کئی امدہ کلاکار دیئے جن میں جونی ووکر، واہدہ رحمان، رائٹر ڈائریکٹر، ابرار الوی اور سینیمیٹو گرافر وی کے مورتی شامل ہے 1951 میں آئی فلم باجی کے سیٹ پر گرو دت کی ملاقات اس سمیہ کی مشہور گائی کا گیتہ روئے سے ہوئی پہلی ہی ملاقات میں دت صاحب ان کو اپنا دل دے بیٹھے بات آگے بڑی تو ملاقاتوں کا دور شروع ہوا اکثر گرو دت گیتہ سے ملنے اور کئی بار اپنی لمبی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے تھے دونوں نے پیار کا اقرار کیا اور 1953 میں گرو دت اور گیتہ روئے کی شادی ہو گئی گرو دت نے 1950 سے 1960 کے دسک میں سروس رشٹ کلاسک فلمیں دی جیسے کاغذ کے فول، پیاسا، ساہیب، بیوی اور غلام اور چودوی کا چاند، آرپار اور سی آئی ڈی دت صاحب کی آخری فلم سانج اور سویرا تھی دس اکتوبر 1964 کو گرو دت نے دنیا کو الویدہ کہہ دیا کہا جاتا ہے کہ گرو دت نے سوسائٹ کیا تھا انہوں نے شراب میں نیند کی گولیاں لی تھی اوورڈوز کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی حالانکہ ان کی موت آج تک راج بنی ہوئی ہے حالانکہ اگر بات کی جائے گرو دت کے بیٹوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دے گرو دت کے دو بیٹے ہیں جن کا نام اروندت اور تروندت ہے حالانکہ تروندت کے بارے میں بات کرے تو ان کا جن انیس سو چوون میں ہوا تھا لیکن انیس سو نواسی میں ان کی مریتیو ہو گئی اور بولیوڈ کے سہائق نردیشک اور نرماتا کے طور پر کام کرتے رہے جنہوں نے بندیا چمکے کی آجاد اور خولیام جیسے فلموں کا نرمان کیا تھا جو ہمارے بیچ نہیں ہے وہیں گرو دت کے دوسرے بیٹے کے بارے میں بات کرے تو یہ بھی ایک فلم نرماتا اور نردیشک تھے لیکن اپنے پتا کی طرح انہوں نے ایکٹنگ کریئر میں اپنا ہاتھ نہیں آجمایا اور 26 جولائی 2014 کو ان کی بھی موت ہو چکی ہے تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے ملتے ہیں